محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ دین حق کی بنیاد ہے اصل ہے اور تمام ان تمام لوگوں کے اوپر فرض ہے ضروری ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں یہ محبت سچی اور خلوص کے ساتھ ہونی چاہیے اللہ رب عزت نے قرآن کریم میں اشار فرما قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اے میرے حبیب آپ کہہ دیئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری ابتبا کرو اللہ تمہارے گناہوں کو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس آیت کریمہ میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں یہ ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں اور ہمارے اوپر فرض قرار دی گئے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں ورنہ ہم بہت بڑے خطروں میں پڑھیں گے اور بہت بڑی ہلاکتوں اور تباہیوں کے اندر ہم پڑھیں گے محبتوں کا سب سے زیادہ حق اللہ کے بعد ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہوں سے مروی ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے بال بچے میاں ماں باپ بھائی بہن بلکہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اس کے نزدیک نہ ہو جاؤں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عظیم محبت کے اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق دار ہیں اور ایسا کیوں نہ ہو کیونکہ آپ رحمت اللہ علیہ وسلم ہیں آپ نے ہمیں اللہ کی شناخت کروائی اللہ کی پہچان کروائی قرآن کی پہچان کروائی آپ نے ہمیں بھلائیوں کا اور خیر کے راستے ہمیں بتائے آپ نے ہمیں برائیوں کے راستوں سے بھی متعرف کروایا اور اس سے روکا اور کیوں نہ ہو کیونکہ ہم نے آپ کے ذریعے ہی سے اللہ کو پہچانا ہے اللہ کی خلقت کو جانا ہے اور کیوں نہ ہو کہ ہمیں آپ کے ذریعے سے ہی اسلام کی ہدایت میں سرائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے زیادہ محبت کے حق دار ہیں ہفتہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی میں آپ سے ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا برمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا تم میں اس وقت کوئی مومن ہوئی نہیں زکتا جب تک کہ میں اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل فرمایا ہے میرے پہلوں میں جو جان ہے یا جو میرے دل کے اندر جان ہے اس جان سے بھی زیادہ اللہ کی قسم میں سے زیادہ محبوب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب عمر تمہارا ایمان پختا اور پکا ہوا عزیز آنے گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ اللہ رب العزت کی محبت کے بعد سب سے بڑی ہونی چاہئے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا اپنے بال بچے جیسا کی میں نے بتایا گیا اور علامہ اقبال نے کتنی پیاری بات کی محمد ہے مطاع عالم اجاز سے پیارا پدر مادر برادر بھائی اور اولاد سے پیارا المہم حضرت سحل ابن سعاد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی سے محبت کے بارے میں کمی کرتا ہے یا یہ سوچتا ہے کہ آپ کی محبت دوسرے نمبر پہ یا تیسرے نمبر پہ اور جو شخص اپنے تمام احوال میں اللہ کے نبی کی محبت کو مقدم نہیں کرتا اللہ کے بعد تو ایسا شخص جو ہے یہ مومن کامل نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب جنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی طرف جانے کا ایک راستہ ہیں اللہ کی معرفت اور اللہ کے قرب کا دروازہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے گزرتے ہوئے ہم اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اور جنت کے اس سفر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر نہیں تیہ کر سکتے اور نہ ہی ہم جنت میں جا سکتے ہیں اور محبت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہوتی ہے معلوم ہے آپ کو آدمی جسے محبت کرتا ہے اس کے اثرات اس کے جو اقوال اور افعال اس کے عمال ہیں اس کو اپنے اندر سمونی کی کوشش کرتا ہے اور اس پیرائے میں ڈھلنے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے بہترین اور سب سے مخلص اور سب سے سچا محب النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا متبع اور پیرکار ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی اس کے نزدیک اس کے نزدیک ہونی چاہیے بہت زیادہ ہونی چاہیے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حادر ہوا اس نے کہا مجھسا یا رسول اللہ اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرح مادہ عادت اللہ قیامت کے لئے تم نے کیا تیاری کیا قالا مادت اللہ من کثیر من کثیر صلاح ولا صوم ولا صدقہ بہت زیادہ نماز روزین تو نہیں ہے مارے پاس لیکن احب اللہ ورسولہ لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انت معا من احببتا تم تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت کرتے اللہ اکبر تو عزیز آنے گرامی ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں کیا واقعی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت کے اندر داخل ہوگا اور کتنا بڑا مقام ہے جنت کا آپ کو یہ پتا ہے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیدرت میں حاضر ہوئے صحابی اور کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے آپ سے بہت محبت ہے میں کہیں بھی رہتا ہوں جیسے ہی آپ کی عادتی مجھے جب یاد آتا ہے کہ جب آپ جنت میں جائیں گے اور آپ کا درجہ تو نبیوں کے ساتھ رسولوں کے ساتھ تو میں بھی جنت میں جاؤں گا تو میں پتہ نہیں کہا رہوں گا تو میں آپ کو دیکھ کیسے پاؤں گا کیسے میں آپ کو دیکھوں دنیا میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں لیکن وہاں کے دیکھ پاؤں گا تو یہ آیتیں کریمہ ناظر ہوئی کہ جو اللہ کی اطاعت اور رسول کے اطاعت کرتے ہیں وہ ان کا انام کیا ہے ان کا بدلہ کیا ہے وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے وہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے وہ شہدہ کے ساتھ ہوں گے اور وہ صالحین کے ساتھ ہوں گے اور یہ کتنے بہترین ساتھیں ہوں گے تو عزیز آنے کے لیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نگائیت کریمہ پڑھی اور ان کو سنایا کیونکہ یہ اوزی وقت لانزل ہوئی بڑے خوش ہوئے کتنا بڑا رتبہ ہے کتنا بڑا مقام ہے کتنی بڑی عزت اور کتنا بڑا سمرہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا تو عزیز آنے کے لیے جن کے دلوں میں محبت اور خلوئے بھری ہوئی ہوتی ہے اور سچی محبت ہوتی ہے تو اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیر بھی ان کے اندر ہوتی ہے اور صحابہ اکرام اس معاملے میں اللہ کے نبی سے محبت کے معاملے میں بہت زیادہ اپنی آل اولاد مال دولت سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے اس سلسلے میں میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں بات لمبی ہو رہی ہے میں مختصر کرنا چاہتا ہوں ایک واقعہ صرف ایک مختصر ذا کہ ایک صحابیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزب اہود میں پتہ یہ چلا شور ہوا کہ اللہ کے نبی کو شہید کر دیا گیا ایک صحابیہ گھر سے بے قرار ہو کے نکلیں راستے میں پوچھا کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں لوگوں نے کہا اللہ کے نبی بخیر ہیں لیکن تمہارے اببو کو شہید کر دیا گیا تھوڑی دور گئیں پھر کسی نے کہا اللہ کے نبی صحیح ہیں بخیر ہیں لیکن تمہارے بیٹے کو قتل کر دیا گیا پھر پوچھا آگے گئیں کہنے کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں کہنے کہ تمہارے شہید کر دیا گیا کہنے کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں کہ اللہ کے نبی بخیر ہیں تو اب انہوں نے کہا اللہ کے نبی اگر زندہ ہیں بخیر ہیں اللہ کے قسم تو ہر مصیبت ہمارے لئے آسان ہے بھلے میرا شہید ہو جائے میرا بیٹا شہید ہو گیا اور میرا بھائی شہید ہو گیا مجھے اس کا غم نہیں میرے نبی بخیر ہیں تو بس ساری مصیبتیں اس کے بعد آسان ہیں یہ تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجموعی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے تھے عزیزان اکرامی دلیل اور برہان اس محبت کی جیسا کہ میں نے بتایا جو شخص سچی محبت اللہ کے نبی سے کرتا ہے وہ اللہ کے نبی کی باتوں کی اتباع اور پیروی بھی کرتا ہے وہی لوگ سچے محب ہیں لیکن جو لوگ صرف دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لیکن آپ کی سنتوں سے چورتے ہیں آپ کی سنتوں سے کراہیت کرتے ہیں یا بھاگتے ہیں یا اپنے اقوال اپنے افعال اپنے عمال میں سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ نہیں دیتے بلکہ بدعات اور دیگر چیزوں کے اندر ملوث ہیں وہ لوگ سچے محبت کرنے والے نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے دیریں اللہ سے دیریں اور اللہ سے توبہ کریں اللہ زوجہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو محبتِ رسول میں سچا اور پکا بنائے اور آپ کا متبع اور پیروکار بنائے اللہ رب العزب ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ تعالی نصیب فرمائے قیامت کے دن آمین یا رب العالمین و صلی اللہ علیہ نبینا محمد و علیہ آلہ و صحبہ اجمعین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ